دوستو ہیلز امیزی ایک ایسا منفرد یوٹیوب چینل ہے جس کا فوکس صرف صحت اور لائف سٹائل ہے اس کی تمام ویڈیوز صحت اور لائف سٹائل کے مطلق ہی ہیں اس لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو جن لوگوں کے پاؤں میں اکثر جلن رہتی ہو اور اس کی وجہ سے بچینیسی بھی رہتی ہو تو کئی دفعہ تو ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے پیروں میں آگ لگی ہوئی ہے پیروں میں جلن کی دو بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک تو اصاب کی خرابی ہے جس کا اکثر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور دوسری بڑی وجہ شوگر یعنی زیابیتس ہے اگر آپ کو پیروں میں جلن کی وجہ نہیں معلوم تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اگر آپ کے اصاب بہت زیادہ متاثر ہیں تو اس کا علاج دواؤں سے کرنا ضروری ہے اگر آپ کو اپنے پیروں کی جلن کی وجہ معلوم ہے تو ہیلتھ ایمیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں بتایا گیا قدرتی طریقہ علاج سے آپ مدد لے سکتے ہیں اور نہایت ہی مفید اور اثر دار ٹوٹکوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے پیروں کی جلن کو ختم یا کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غزہ ہے اس لیے ایسی غزہ کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نار مر رہے اپنی انسولین لینا نہ بھولیں تین وقت زیادہ کھانے کی بجائے دن بر میں تھوڑا تھوڑا کھانا پانچ چھ مرتبہ کھائیں اچھی غزہ کے ذریعے شوگر کو کنٹرول کرنا پیروں کی جلن کے لیے بہت ہی مفید ہے اصحاب کی کمزوری کی اہم وجہ سگرٹ نوشی ہے سگرٹ نوشی ترک کرنے سے نروز زیادہ جلدی بہتر ہوں گے اور اس طرح آپ کو پیروں کی جلن سے نجات ملے گی اگر آپ تنباک کو کھاتے ہیں تو اس کو بھی ترک کر دیں اپنے پیروں کو بیچینی سے بچانے کا ایک گریلو تریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پیروں کو خوشک رکھیں ایسے موزے پہنیں جن میں سے ہوا کا گزر ہو سکے اس کے لیے کارٹن کے موزے بہترین ہیں پیروں پر بہت زیادہ پسینہ نہ آنے دیں اگر آپ کے پیروں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جوتے اتار کر پیروں کو سکھا لیں پیروں کی جلن کے باعث بعض اوقات چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے باقاعدہ ورزش کرنا بھی پیروں کی جلن دور کرنے کے لیے بہترین ہے ورزش کرنے سے دوران خون صحیح ہوتا ہے اور جب خون صحیح طرح گردش کرتے ہوئے پیروں میں پہنچتا ہے تو پیروں کی گرمی دور کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے پیروں کو تھنڈے پانی میں بھگویں تاکہ خون کا دوران پیروں کی طرف ہو پیروں کو اس وقت تک پانی میں بھگویں جب تک جلن ختم نہ ہو جائے پیروں پر خالی برف نہ لگائیں بلکہ تھنڈے پانی میں پیروں کو ڈال کر بیٹھ جائیں اپنے پیروں پر مالش کریں یا کسی اور سے کرویں اس سے بھی پیروں کی طرف دوران خون بڑھے گا اور پیروں کی جلن کم ہو جائے گی پیروں کی جلن سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ پیروں میں خون کا دوران تیز تر ہو نیم گرم پانی میں دو تین چمچ ایپسن سال ڈال کر پیروں کو پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیں اس طرح کرنے سے آپ کے پیروں کو سکون ملے گا اور اس سے درد بھی ختم ہو جائے گا پندرہ منٹ پورے ہونے کے بعد پیروں کو خوش کر لیں اور پھر چاہیں تو کوئی لوشن لگا لیں کیونکہ ایپسن سالٹ آپ کے پیروں کو بہت زیادہ خوشک بھی کر دے گا لاؤں کا تیل لے کر پیروں پر ملے پیروں کی مالش کرنے سے دورانے خون بڑھے گا اور تکلیف میں کمی آئے گی دن میں کام از کام ایک دفعہ اس ٹوٹکیو کو آپ عزبا سکتے ہیں اسی ہوئی لال مرچ جس کا تعلق شملہ مرچ کی قسم سے ہوتا ہے یہ پاورڈر موزوں میں ڈال کر موزے پہن لیں یہ مرچ آپ کے پیروں کو گرم رکھے گی اور ٹانگوں میں خون کی گردش کو تیز تر کر دے گی اگر آپ کے پیر میں کسی قسم کا زخم ہو تو اسے استعمال نہ کریں دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرمائے آمین ہیلتھ ایمیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے موسیقی